یہ دوبارہ نہیں ملنی کیسے اللہ کو رسی کریں عامال ترتیب زندگی ٹھیک کریں رات کو جلدی سونا ہے صبح کو جلدی اٹھنا ہے نماز پڑھو پوران پڑھو اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں یا جو اٹھتے ہی نہیں ہیں یا جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں یہ پرکتوں سے محروم ہوتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے ان کا داماد نہیں ہوتا ہے انہوں نے رشتہ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کس کو پیسہ کم زیادہ کماتا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تقوی والا کون ہے ایمان والا کون ہے عامال والا کون ہے ہے یا ہے کہ نہیں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں اس میں اس میں انسانیت ہے کہ نہیں معاشرہ بگڑا ہوئے معاشرہ بگڑا ہوئے معاشرہ کیسے سمرے گا بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنے گھر کو ٹھیک کرو اپنے بولنے کو ٹھیک کرو اپنے سننے کو ٹھیک کرو اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو اپنی کمائی کو ٹھیک کرو اپنی خرچ کو ٹھیک کرو اپنی گھر کے نظام کو ٹھیک کرو معاشرہ سمرنا شروع ہو جائے گا تو بھائی زندگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی ہم جتنے بیٹے ہوئے ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا فوت ہو گئے کیا ہو گئے اور سننے والا بدا کیا کہے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِو اور فورا مجھے کہا جنازہ کب ہے جنازہ کب ہے کہ جی زور میں ہے جنازہ پڑھا ہو گئے اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے اور دفنا کے گھر میں آتے ہیں اور بہتا کیا ہوتا ہے روٹی لاؤ بوٹی لاؤ گرم گرم دو چار پانچے دن تذکرے ختم تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں ترتیب زندگی ٹھیک کریں گھر جائیں سب گھر والوں سے سب گھر والوں سے تیہ کروائیں کہ دیکھو بھائی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں نظام و لوقات بنائیں سب اپنا نظام و لوقات بنائیں گھر والوں سے نظام و لوقات بنوائیں کاپی پینسل لو ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ گلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے کب اٹھنا ہے نماز کی ترتیب بناؤ قرآن کتنا پڑھنا ہے روزانہ تسبیح کرنی ہے سیر کرنی ہے اتنے وقت سیر کرو جم جانے جاؤ یہ وقت ہے جم کا تمہارا کھیلنا ہے کھیلو یہ وقت ہے کھیلنے کا یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے سب سے تیہ کرواؤ یہ کیا سو رہے تو سو رہے بیٹھیں تو بیٹھیں باتیں تو باتیں سیاست ہے تو سیاست ہے حالت حضرت تو حالت حضرت پر چل پڑے مجھے پرسوں فون آیا ہے کہ عید والے دل کہتا میں نے ملنا ہے آپ سے میں نے کہا جی بات کرو کیا بات کرنی ہے کہ نہیں جی میں نے ملنا ہے میں نے کہا کام کیا ہے کہ جی میں ایسی گپ شب مارنی ہے گپ شب مارنی ہے وہ اتنا ویلہ گپ شب مارنی ہے وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گپ شب مارنے کا کہتے ہیں آؤ بیٹھو جانا کوئی وقت بیٹھ کے وقت پاس کریں وہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ اور جا رہی ہے ایک ایک دن قیمتی ہے ایک ایک منٹ قیمتی ہے ایک ایک لمح قیمتی ہے اس کو قیمتی بنا لیں یہ گنے کرس بھیجتے ہیں گنے کو ڈالتا ہے بیچ میں مشین کے پھر چھلکے کو دورہ کر کے بھی ڈال دیتا ہے چورہ کر کے بھی ڈال دیتا ہے اس کو نچوڑتا ہے اچھی طرح اس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا لیں عجیب عجیب بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا بڑی عجیب بات ہے بہت ہی عجیب بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے نہ سمجھ میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ دفنانے کے بعد نا قبرستان میں کسی نے پوچھا کہ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ کیا کرے گا نماز چھوڑے گا کہ پڑے گا کہ پڑے گا وقت کیسے گزارے گا کہ بڑا صحیح کہ غلط کام کرے گا کہ نہیں نہیں سچ بولے گا کہ جھوٹ نہیں کہ نہیں سچ بولے گا گانا سنے گا کہ قرآن کے نہیں قرآن سنے گا کہانا کبھی نہیں سنے گا کہ انہوں نے کہا دیکھو جس کو دفنایا ہے نا اس نے تو واپس آنا کوئی نہیں ہم ابھی موجود ہیں ہم تو وقت کو قیمت ہی بنا دے ہم تو ترتیبے زندگی ٹھیک کر لیں ہم نے بھی مر جانا ہے ایک دن اور جب ہم نے مر جانا ہے پھر واپس ہم نے بھی کوئی نہیں آنا یہ بہت اونچی بات اور گہری بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے یہ جتنے بھی آتے نا یہ بیان سننے نہیں آتے بہت کم لوگ ہیں جو بیان سننے آتے ہیں وہ تجمعہ پڑھنے آئے اس لیے ایک بجی گیا اب گھڑیوں کے طرف نزریں اٹھ رہیں گی وہ بات کو سمجھیں بات کو سمجھیں یہ کہا ہے میرے پاس کہ کوئی وظیفہ بتاؤ بڑی پریشانی ہے میں کہا تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہو کہ نہیں فجر بھی اتنی اٹھا جاتا وظیفہ بتاؤں جاہل کہیں کہا نماز مسجد میں پڑھو یہ وظیفہ ہے سب سے بڑا نہیں تو کوئی وظیفہ بتاؤں میں کہا اچھا روزانہ قرآن پڑھتے ہو تم کہ نہیں جو قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا اور یہ قرآن وظیفہ ہے جب کوئی بھوک لگ رہی تو آدمی کھانا کھاتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے گاڑی خراب ہو گئی تو گاڑی ٹھیک کرواتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے مشین خراب ہو گئی آپ کی فیکٹری میں تو آپ وظیفہ پوچھتے ہو کہ وظیفہ بتاؤ مجھے بہت سے لوگ آتے اب مولی صاحب یہ ذرا پھوک مار دینا میں کہا میں تو لوگوں کی پھوک نکالتا ہوں ہم تو لوگوں کی پھوک نکال رہے ہیں پھوک تو بڑی پڑی ہے لوگوں میں یہ پھوک مارنے کا کام نہیں ہے یہ دم اور وظیفہ کا کام نہیں ہے اہی میں پیشتروں یہ جگہ گیا ہوا تھا میں نام نہیں لیتا وہ جسے دیکھو بوتل لے کے آرہا ہم انہوں سے دم کر دو ہم انہوں سے پھوک مار دو اور میں کہا بھائی تبلیغ میں پیر پرستی کوئی نہیں ہے یہ پھوک پھوک والا کام نہیں ہے زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو پانچ وقت ناماز پڑو رات کو جلدی سو صبح کو جلدی اٹھو رزانہ قرآن پڑھو چلو آدھا سی بارہ چلو پاؤ سی بارہ چلو دو رکو تسبیح کرو ہاتھ میں تسبیح ہو جیب میں تسبیح ہو صبح شام کی دعائیں ماں پڑھو گناہوں سے بچو بولنے کو ٹھیک کرو دیکھنے کو ٹھیک کرو سننے کو ٹھیک کرو کمائی کو ٹھیک کرو خرچ کو ٹھیک کرو ایک صحابی قید ہو گئے ایک صحابی قید ہو گئے کافروں کی قید بیڑیوں میں جکڑے گئے ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے دو باتیں فرمائی ہیں دو باتیں پہلی بات فرمائی اس سے کو ہو تقوی اختیار کرے اس سے کو ہو تقوی اختیار کرے اور دوسری بات فرمائی اس سے کو ہو لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑا کرے وظیفہ بعد میں بتایا پڑھنے والا عمل پہلے بتایا تقوی 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 کیسے کہتے ہیں گناہوں سے بچو غلط نہ بولنا غلط نہ دیکھنا غلط نہ سننا کمائی غلط نہ ہو خرچ غلط نہ ہو لباس ٹھیک کرو شکل ٹھیک کرو گناہوں سے بچو اب وظیفہ پڑھو اس میں جان ہوگی گولی بندوق میں رکھ کے مارو شیر بھی مرے گا ہاتھ سے مارو بلی بھی نہیں مرے گی وظیفہ میں جان آتی ہے طاقت آتی ہے کس سے تقوی سے گناہ سے بچو عملی زندگی ٹھیک کرو تو بھائیو بڑی قیمتی زندگی اور جا رہی ہے جا رہی ہے نہیں ملنی دوبارہ ہاں ایک ایک دن قیمتی ایک ایک منٹ قیمتی اس کو قیمتی بنائیں کیسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری عمال کا احتمام رات کو جلدی سویں صبح کو جلدی اٹھیں روزانہ پانچ وقت ناماز گھر کا ہر فرد جو نماز نہیں پڑھتے غفلت کرتے کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے یہ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں مصیمتوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں یہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں اللہ نے جس چیز کو اہم کہا یہ کہتے ہیں اہم نہیں ہے اللہ جس چیز کو ضروری کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے اللہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے نماز نماز جتنے بیٹے میں گھر جاؤ اپنے گھر کے سب بچوں کو بچیوں کو بہووں کو سب کو بٹھاؤ سب سے تیہ کرواؤ کہ اپنے نظام و لوقات بناو بھی سب سب نظام و لوقات بناو کاغذ پہ لکھو بھائی سب لکھو سونا کس وقت اٹھنا کس وقت نماز کس وقت قرآن کس وقت کتنا قرآن پڑنا ہے ایک سبارہ آدھا سبارہ پو سبارہ گھر کا ہر فرد پڑے تصویر کرنی ہے یا ایوہ الذین آمنوں قوہ انفسکم و اہلیکم نارا اللہ فرمارے ایمان و الو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کتنی فکر ہے بچوں کی مستقبل کی بچیوں کی شادی کی جہیز کی زیور کی ان کا مکان بن جائے کتنی فکر ہے ان بچوں بچیوں کی آخرت کی فکر کرو ان کی قبر اچھی ہو ان کی قیامت اچھی ہو یہ دین پر آئے ہیں اللہ فرمارے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کا ایندن کیا انسان انسان پتھر انسان ان کو بچوں گھر والوں کو جہنم کی آگ سے انہیں دین دار بناو انہیں دین سیکھاؤ ہر نماز میں بچوں کے لئے دعا ہے رب جعلنی مقیم السالات ومن Isurriyeti کیا مانگا اللہ مجھے کیا بنا نماز قائم کرنے والا بنا مجھے مالدار بنا مجھے بڑا تاجر بنا نہیں اللہ مجھے کیا نماز قائم کرنے والا اور کسے ومن은 زری 어우 میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے نماز قائم کرنے کے مطلب کہ ہوتا ہے ٹرخانے والی دیکھا ٹرخانے والی نماز این ٹائم پہ اور بھاگے اور ساری نماز میں مطنی دماغ کام گھوم رہا ہے دل لگا کے نماز بڑھو مستحبات کی ریایت کرتے ہوئے آداب کی ریایت کرتے ہوئے ارکان کی ریایت کرتے ہوئے واجبات کی ریایت کرتے ہوئے نماز کو دل لگا کے پھوڑھو اقیم السلام علی ذکری نماز خائم کو اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو کیا خوبصورت ترجمہ کی ہے اس کا اقیم السلام علی ذکری اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو اللہ کی محبت سے نماز پڑھو اللہ کی محبت سے نماز ہوگی نا تو رکو سعیدے کی تصمیح لمبی ہونی شروع دے گی اس کے رکو سعیدے کی تصمیح کبھی نو کبھی گیارہ کبھی تیرہ کبھی اکیس آپ سب اپنے آپ سے پوچھو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا نو تصمیح تک گیا پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا اکیس تصمیح تک گیا چلو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا نو تصمیح تک سات تصمیح تک گیا ابھی تو تین تصمیح پہ رہے ہیں تین تصمیح پہ رہے ہیں میرے بھائیو ایک گزاری سے آج سب سے اپنے نظام ملوقات بنائیں اپنے نظام ملوقات بنائیں گھر والوں سے اپنے نظام ملوقات بنوائیں رات کو جلدی سونا ہے صبح کو جلدی اٹھنا ہے پانچ وقت نماز گھر کا کوئی فرد میں نمازی نہ ہو فجر میں مسجد بھری ہو فجر میں بسی جمعہ کے لیے نہیں ہے مسجد پانچ نمازوں کے لیے اور پانچ نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے یہ سب فجر میں مسجد میں ہوں روزوں میں قرآن پڑھنا ہے سب ٹیک کریں اپنا ایک سپارہ آدھا سپارہ پاؤ سپارہ ذکر کرنا ہے دعے مانگنی ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ سے مانگیں پریشانیوں سے اللہ بچائے گا مسیبتوں سے اللہ بچائے گا